السلام علیکم ویروس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سٹھ ٹوٹ کا بتانے والی ہوں دیسی سا کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر میں سے یا آپ کسی وجہ سے جل جائیں تو اس میں میں آپ کو ایک ہوم میڈ ریمیڈی بتاتی ہوں لگانے کے لیے تو یہ میں نے سرسوں کا تیل ایک پین میں لے لیا اس کو اچھے طریقے سے جلا لینا ہے ہلکی سی آنچ پہ اس کے بعد یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جو پنسار سٹور سے ملتی ہے اس کو کہتے ہیں رتنجور اس کو آپ نے جب آئل صحیح گرم ہو کے کلکنا سا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس آئل میں آپ نے ڈالنا ہے میں نے سرسوں کا آئل لیا ہے آنچ ہم نے بلکل دیمی کرنی ہے اس کو ہم نے پکانا ہے یہ اس طرح سے پکے گا بلکل اس کا کلر بلیک ہو جائے گا اور جو آئل ہے وہ پرپل سے کلر کا ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا تھنڈا کرنے پہ یہ آئل اور بھی گھاڑا ہو جائے گا اور یہ آپ جلے پہ لگائیں گے تو دو سے تین دن میں آپ کو بلکل آرام آ جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں یہ آئل تھنڈا میں نے کر لینا ہے اس کے بعد اس کو میں نے کسی بھی سٹینر کے ساتھ اس کو میں چھانگے اسکٹوری میں رکھ لینا ہے اس کے بعد میری ساسوں کا پاؤں جلا ہے اس پہ میں آپ کو اپلائے بھی کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ نے سے کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کی ہیلپ ہو جائے یہ جو میں نے اس میں جڑی بوٹی ڈالی ہے اس کو کہتے ہیں رتن جوتی ہے آپ کو کسی بھی پنساس ٹور سے ایزیلی اور بہت ہی سستی مل جائے گی میں یہ ریمیڈی صرف اس لیے شیل کر رہی ہوں تاکہ آپ اس سے ہیلپ لے سکیں کیونکہ یہ جو جڑی بوٹی ہے نا اس کا نام مجھے بلکل بھول چکا تھا اور ابھی امرجنسی میں مجھے اس کی ضرورت پڑی تو میں نے تھوڑی سے ہیلپ لی اپنے بھابا سے اور اس کو میں نے بھنایا آئل کو اور مہنگی دوائیوں اور مہنگی ٹیوب سے اچھی ہوم میڈ زبردستی ریمیڈی ابھی میں آپ کو یہ بلکل آئل تھنڈا ہو گیا ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دے کے پاؤں جلا ہوا ہے اس کے اوپر اس طرح سے کارٹن سے پہلے پاؤں کو اپنے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے گرم پانی کے ساتھ کارٹن کے ساتھ صاف کر کے اس کو بلکل آپ نے ڈرائے کر لینا اس کے بعد آپ نے دن سے دو سے تین دفعہ دن میں اس پہ اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ جو دو سے تین دن یہ والا آئل یوز کرنے کے بعد ریسلٹ ہوگا پاؤں کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے بعد کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ آپ لوگوں کو واقعی اس بات کا یقین آئے کہ یہ آئل کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے جلے ہوئی کسی بھی میں یہ نہیں کہوں گے کہ فوراں ہی کوئی چمکدار ہو جاتا ہے ہاں اگر یو آئل آپ کے گھر بنا پڑا ہو تو اللہ نہ کرے جب بھی آپ کے ساتھ کچھ اس طرح مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراں جلی ہوئی جگہ پہ لگائیں گے تو آپ کو جلن نہیں ہوگی اور جلنے کی وجہ سے وہ جو پاؤں پہ نشان بن جاتے ہیں وہ بالکل نہیں بنیں گے اور آپ کا جو زخم ہوگا جلا وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ میری گرانٹی ہے میں نے اس لیے بعد کی ویڈیو بھی بنائی اور دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کو اس میں سے کچھ ہیلپ ہو سکے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے ہوگی مجھے کومٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ والا آئل بنا کے اپنے گھر میں ضرورت کی ٹھیک ہوں